اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ہوں گے اور سب کے پرندے بھی بالکل ٹھیک تھاک ہوں گے تو دوستوں سب سے پہلے تو معذرت کر رہا ہوں کہ کافی دنوں سے ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا کچھ مصروفیات کی وجہ سے تو انشاءاللہ آج جو ویڈیو کھٹا پک ہے ہم آپ کو فنچس کے بریڈنگ پراغرس کے بارے میں بتائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کنگلی اتنی مہنگی ہوگی تو اس کے نعمل بدل کیا کرنا چاہیے تو دوستوں جو دوست ہماری یوٹیوب چینل خان بڑھ سرگودہ پر نئے ہیں وہ ہماری یوٹیوب چینل خان بڑھ سرگودہ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن کو دبانا بالکل بھی نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تو دوستوں اس میں ہم نے اپنے فشر کے اور لاؤ بڑھ کے جتنے بھی ہیں پٹھے ہیں وہ ادھر ہم نے دوستوں چھوڑ دی ہیں پٹھے جیسے جیسے ہوں نکھ رہے ہیں ہم ادھر چھوڑ رہے ہیں ان کو دوستوں ادھر آئے ادھر ہماری فنچیز اور ڈاو کو ہم نے اکٹھا چھوڑ دیا ہے کیونکہ دوستوں ہم نے خوراہ کےک جیسے ہی ڈالنی شروع کر دیا تو اس وجہ سے ہم نے ان کو اکٹھا چھوڑ دیا یا باقی جو بھی کسی کا بچہ کچھ ہوتا ہے یہ باقی ڈاو جتنی بھی ہوتی ہے ان کا بچہ کچھ ہوتا ہے یا جو ہمارا لاؤ بڑھ کے سیٹ اپ ہے اس میں سے جو کچھ چیز بچتی ہے وہ سب کچھ ہم ادھر جو ہے نا ان کو ڈال دیتے ہیں نیچے زمین پہ زیادہ تار ڈالتے ہیں تو یہ دوستوں سب کا سب کھا جاتے ہیں وہ دانہ جو بھی ہوتا وہ ضائع نہیں ہوتا تو دوستوں آج آتے ہیں فنچیز کی کالونی کی طرف تو دوستوں چلتے ہیں فنچیز کی کالونی کے اندر آپ کو ون بائی ون ملکی کے بریڈنگ پراغرس بھی دکھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سی نئی خوراک آپ نے ان کے لئے شروع کر دیا جو کہ کنگنی کے جگہ پہ کام کر رہی ہے تو دوستوں آگے ہم کالونی کے اندر ماشاءاللہ سے آپ دیکھ رہے ہیں دوستوں ایک بار آپ کو پوری کالونی کا ویو دکھایا سب کسام مٹکیوں کے ویو دکھایا دوستوں مصروفیت اتنی دیکھ مٹکیاں لے کے آیا ہوں اور نئی مٹکیاں لگانے کا جو آنا ٹائم تک نہیں لگا آج انشاءاللہ یہ سب کچھ کلیر کرتا ہوں تو دوستوں شروع کرتے ہیں اپنے پہلی مٹکی سے دوستوں آپ کو نظر آیا ہے تین سے چار چکس ہیں اس میں اس سے آگے دوستوں نیچے والی لائنیں دوستوں لے کے جاتی ہیں دوستوں تین چکس ہیں اس میں بھی اور آپ کو ان کی پوٹیں بلکل بری نظر آ رہی ہوں گی اس سے آگے دوستوں چلتے ہیں یہ دوستہ بھی مٹکی خالی ہے یہ بھی دوستہ خالی ہے آگے بھی خالی ہے دوستوں سیند پوزیشن پہ تھی اس میں ماشاللہ ایکز ہیں دوستوں چار ایکز ہے جس میں دو فرقائل نظر آ رہے ہیں اور دو آر فرقائل ایک ہی خالی ہے اکثر جو دوستوں جو سب سے نیچے والی لائن ہوتی ہے وہ دوستوں اکثر خالی ہوتی ہے چار ایکز تھے دوستوں آگے دوستوں اس سے اوپر والی لائن شروع کرتے ہیں دوستوں ماشاللہ سے کافی چکس نکلا ہوں ایسے میں اس سے آگے دوستوں مٹکی خالی ہے اس سے آگے بھی خالی ہے اس سے آگے مٹکی میں دوستوں تین ایکز ہیں اس سے آگے مٹکی میں دو ایکز ہیں دوستوں اس سے آگے مٹکی میں پانچ ایکز ہیں خالی ہے دوستوں سے آگے اس سے آگے دوستوں دو ایکز ہیں اس سے آگے دوستوں پانچ ایکز ہیں پھر والی مٹکی دوستوں کوشش کرتے ہیں آپ کو اتار کے دکھاتے ہیں اس میں ماشاللہ کافی چکس بھی نکلے ہوئے ہیں دوستوں ایک آتھ وہ موبائل پکڑا ہوگا تھا اس کا جیسے صحیح ویڈیو نہیں بان پا رہی پھر دوستوں کو نظر آ رہا ہے تو کافی چکس اس میں نکلے ہوئے ہیں اس سے آگے بھی دوستوں اس میں چکس ہیں ہوں نے گول چلاپنا کچھ اس طرح سے بنایا ہوئے ہیں اس سے آگے دوستوں آئے کافی چکس نکلے ہوئے اس میں بھی اس سے آگے دوست آپ کو دکھاتے ہیں اس میں بھی دوستوں ایر ہیں ہاں دوستو ایک چکس شکر دیکھ لیا ہے ہے چکس جنکو لیدر دیکھو در پھنکو گونے میں دوستہ ہمیں یہ چکس اٹھا کے ہمارا دوستو چکس نیچے گیر گیا ہمیں یہ چکس اٹھا کے دیکھو بیلکن ابھی جو ہے ایک سے نکلا ہے دوستو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے جو ان کے پیرنس ہوتے ہیں ان کے پیرنس ہوتے ہیں جیسی وہ ایک دام سے بیر نکلتے ہیں تو یہ چکس ہوتے ہیں ان کے ساتھ دوستو بیر جو وہ مٹکی سے نیچے گر جاتے ہیں اور جن کی پھرو در ایدت ہو جاتی ہے اگر دوستو چار جو سیلی مٹکی میں آپ نے نکھاتے ہیں ماشاءاللہ دوستو اس میں کافی زیادہ جو ہے سیکس ہے کافی زیادہ تعداد میں چکس ہوتے ہیں دوستو ایکس بھی ہیں اور چکس بھی ہیں اچھا دوستو ہماری وہ ایک طرف کلیئر ہوگی آپ سے آگے آپ کو دکھاتے ہیں دوستو گونسلا بہت گھنہ بنا ہو گیا ہے پتہ نہیں چاہتے ہیں البتہ ہر ایک مٹکی میں دوستو تقریباً جو اسی پرسینٹ ان کے بریڈنگ آ چکی ہے دوستو آپ کا تینہ لائنے بھی آپ کو دکھاتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ جس میں بھی دوستو چکس نکلے ہوں گے جس میں بھی دوستو ایک اور چکس نکلے ہوں گے دوستو اس میں صرف اور صرف ایکس ہیں اس میں بھی دوستو البتہ دو ایکس اور دو چکس ہیں دوستو چکس نکلے ہوں گے اچھا تو دوستو آپ کو جو میرے بات بتانی تھی وہ یہ ہے دوستو ساتھ ساتھ آپ کو ویڈیو بھی دکھا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ سے چکس اگرہ آپ ہر ایک میں نکلے ہوں مٹکی میں تو دوستو جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب مارکیرس ہے وہ ابھی تک فینچ میں تھوڑی سی اچھی نہیں جا رہی جس کے مدد مقابل دوستو اور جو کنگنی ہے وہ بہت زیادہ دوستو مہنگی ہو چکی ہے تو مہنگی ہونے کے مدد مقابل دوست سامنے کیا کہ آپ نے یہ کیا کہ ویڈیو تب بنائیں گے جب ہم اپنی فینچیز کے اوپر یہ تجربہ کریں گے اگر تجربہ کامیاب ہوا تو دوستو ہم دوسرے دوستوں کو بتائیں گے اگر دوستوں کا تجربہ کامیاب نہ ہوا تو پھر ہم کسی دوسرے دوست کو غلط مشورہ نہیں دیں گے کام سے کام اگر نقصان ہوگا تو میں نے سوچا کہ میرا اپنی یوزہ کسی اور کا نقصان پر نہیں ہوگا ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کافی کافی چکس نکلے میں دوستوں دوستوں انہوں نے اس مرتبہ تو ایسی گنی گنی نیسٹنگ کی ہے کہ دوستوں اس سے کچھ نظر نہیں آتا صحیح طرح البتہ آپ کو ایک اور چکس دونوں جو نکلے کے نظر آ رہے ہوگے تو دوستوں ماشاءاللہ ہم نے وہ تجربہ کیا اور تجربہ کامیاب ہوا اور کامیاب ہونے کے بعد آج آپ کے لئے ویڈیو بنا رہا ہوں میں نے تو سوچا تھا کہ شاید تجربہ کر رہا ہوں اور کافی نقصان ہو جائے لیکن اللہ پاک کے ذات کا لاکھ شکر ہے کہ کوئی نقصان نہیں ہوا اور دوستوں وہی سیم ٹو سیم جو ہیں ان کے بریڈنگ ہے اور نہ ان کے چکس کا کوئی مسئلہ بنا ہے کہ کوئی چکس ایکسپیر ہو گیا اور نہ دوستوں کوئی فنچس کا مسئلہ بنا ہے تو دوستوں آخری دو مٹکیاں اور رہے گئیں یہ آپ کا دکھاتے ہیں تو دوستوں اب جا کے آپ کا ہم بتاتے ہیں کہ دوستوں وہ کیا چیز ہے ہے کہ دوستوں وہ اتنی کوئی بڑی چیز نہیں ہے نہ وہ ہر ایک اپنے دانے میں استعمال کرتا ہے تو دوستوں اس باجرہ ہے تو دوستوں آج آپ کو نظر آ رہے گئے باقی جو میں کنگنین کو دیتا تھا تو ابھی دوستوں ان کو میں صرف اور صرف باجرہ یوز کرانا تو دوستوں آپ نے باجرہ کونسا یوز کرنا ہے آپ نے باجرہ دیسی یوز کرنا ہے دوستوں آپ دیکھ رہے ہوں گے دیسی باجرہ جو بلکل باریک ہے دوستوں وہ یہ بلکل اچھی طرح کھا رہی ہیں اور دوستوں مجھے ایک ہفتہ ہوگا تقریباً ایک ہفتے سے لگا تھا ہر دوستوں جو میں ان کو صرف اور صرف باجرہ یوز کروا رہا ہوں اور الحمدللہ کوئی ایسی فینچ نہیں ہے ان کو جیسے باجرہ ڈالتا ہوں جس سر ہے یہ کنگنی کے اوپر ٹوٹ پڑتی تھی سیم تو سیم دوستوں وہی پوزیشن ہے اور الحمدللہ باجرہ کے اوپر صاحب کے سب آپ جو ہے وہ لگ چکی باجرہ کھا رہی ہیں تو دوستوں کنگنی جہاں پر 200 روپئی کلو تک پہنچ چکی ہے تو باجرہ دوستوں اس کے مددہ مقابل جو ہے اسیر پی یہ کلو جو ہے وہ مارکیٹ میں فروخت ہو رہا ہے تو دوستوں آپ بھی کوشش کریں اگر آپ کے پاس دیسی باجرہ دیسی باجرہ آپ کو میسر نہیں ہے اور دوستوں آپ کو باجرہ جو ہے وہ فارمی باجرہ دوستوں میں جو موٹا باجرہ ہوتا ہے دوستوں آپ نے پھر کیا کرنا ہے آپ نے دوستوں وہ باجرہ لے لینا اور اس باجرے کو دوستوں آپ نے کسی بوری میں یکی چیز میں ڈال کے اوپر دوستوں آپ نے اس کو تھوڑا سا پھینٹنا ہے تاکہ وہ جو پورا پورا باجرہ اس کے دو دو حصے ہو جائے اور جب دوستوں اس کے دو دو حصے ہو گئے تو وہ دوستوں ان کا ڈالنا انشاءاللہ یہ کھانے لان جائیں گی تو دوستوں پہلے دن مشکل تھی پہلے دن تو میں یہی سوچا کہ شاید یہ نہ کھائیں تو کوئی دوست کیا کرتا ہے کوئی دوست دوستوں ان کو کنگنی اور باجرہ مکس ڈالتا ہے تو اس میں انہوں نے صرف کنگنی کھانی ہوتی ہے اس میں پھر انہوں نے باجرہ کوئی نہیں کھانا ہوتا تو کوشش یہ کرے کہ جب باجرہ آپ نے ڈالنا تو ایک دن اگر یہ نہ بھی کھائیں تو دوسرے دن یہ ضرور کھائیں گے دوستوں امید کرتا ہوں آج کی جو بریڈنگ پراغرس ہے وہ بھی آپ کو پساند آئی ہوگی اور ماشاء اللہ کافی زیادہ چکس نکلے ہو گئے تو حساب نہیں ہے چکس کا جتنے زیادہ چکس نکلے ہوگا اللہ کافی اچھی بریڈنگ پراغرس آئی ہے تو دوستوں آپ کو اس بارے میں بتا دی اور باقی ہے کیٹل بونفیش ہے دوست آپ کوشش کیا کریں کہ جتنا بڑے سے بڑا پیس آپ ان کے لیے رکھیں وہ دوست ان کے لیے فائدہ ماند ہوتا چھوٹا پیس کا دوستوں وہ کچھ تھوڑا سا کھاتی ہیں اور باقی صاحب کا سب جو خراب کر دیتی ہیں تو انشاءاللہ دوستوں ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے ٹاپا کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ